مسلمانوں کے خلاف فرچی سب سے بڑی ساجش مدرسے کو فوق دیا قرآن جلا دی رام کے نام پر کھول کر کی گئی سب سے بڑی گنڈائی بلک بلک کر روتے رہے مسلمان بھگوہ دھاریوں کی ٹولی نے مسلم بستی میں کی بطسلو کی جان بچانے کیلئے بھاگے مسلمان ساری دستاویزات جتنے کرکاری اسادزہ اور ملازمین ہیں ان کے سرگیس ہوتے ہیں اور ان کی ان کے تقروری نام ہیں یہ سارا ریکارڈ انتصرے کے سارا ریکارڈ چل کر کے بلکل خات ہو گیا ہے یہ فقی ہوئی عمارت چلی ہوئی کتابیں ہندہر بن چکی چار دیواری ملک کے حاکم کے دعووں کے بھس میں ہو جانے کی قواہ ہیں جہاں ہر طرف ساجش کی بدبو ہے جہاں ہر طرف جھوٹ کا وہ امبار ہے جو چھاتی ٹھوک کر منچ پر بولا جاتا ہے کہ ملک کے مسلمان محفوظ ہیں اگر ہے تو بتاؤ سائے کہ بھگوہ بھیش میں گھومنے والے گنڈوں کی فوج نے اس امارت کو کیوں فوق دیا تقریباً چھے علماریوں میں یہ سارے سرکاری ریکارڈ اور دستاویزات تھے بیہار کے نالندہ کے بیہار شریف میں شرافت کی اٹھی تھی یڑ تھی جب مسلمانوں کی بستی میں خوصائے تھے گنڈے ہاتھ میں بھگوہ جھنڈا تھا جبان پر جیشری رام کے نعرے وہ شانتی کے دودھ نہیں تھے بلکہ گنڈوں کی ٹولی تھی جس نے پہلے مسلمانوں کی گھر پر حملہ کر دیا تھا ایک ایک مسلمان کو دھونڈا جا رہا تھا جو گھر ملے کھالی ان کو بھونک دیا گیا پوری کی پوری بستی ویران ہو گئی خود کو بچانے کے لیے ایک ایک پریوار اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں چھپ رہا تھا اور پھر اچانک سے ان گنڈوں کی نظر پڑ گئی تھی اس عمارت پار جس میں مسلم سماج کے بچے پڑھتے تقریباً چھے علماریوں میں یہ سارے سرکاری ریکارڈ اور دستاویزات تھے بیہار شریف کی اس عجیزیہ مدرسے پر ٹوٹ پڑے لفنگیں تیاری پہلے سے تھی اس پوری عمارت کو جلا دیا گیا جس مدرسے کے آگن میں پیٹ کر ملک کا مستقبل چمکنے کے خواب دیکھ رہا تھا اسی مدرسے کو خندھر بنا دیا گیا تھا نظر پڑی اسی مدرسے میں رکھی ہوئی قرآن پر پچوں کی کتاب پر لیکن مدرسے قرآن مسلمان اور اردو شبد سے چڑھن رکھنے والوں کے تیہاری مزدوروں نے ایک ایک زمان کو چلا دیا تھا کہ کیسے سمریں گے یہ کیسے بنائیں گے بھوش اس کی ساری جتنی بھی جانکاریہ تھی وہ سب کچھ جل کر کے خواف ہو گئی ہیں دیکھئے کچھ ہتمناک طریقے سے عجیزی کی ہیں یہ کس نے کیا یہ جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے بس سمجھئے کہ وہ کون ہے جن کو سب سے زیادہ دکھت مدرسوں سے ہوتی ہے وہ کون ہے جن کو قرآن اور اجان سے ہوتی ہے وہ کون ہے جو ٹوپی اور ہجاب دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں سوچئے سوچتے رہیے کیونکہ پھر لگنے والا ہے ملان آئیں گے صاحب کے دور بتائیں گے ملک کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا بے وستہ ہے اور اس کے بعد کی تصویر تو آپ کے سامنے ہے ہی سپیشل ڈیسک دکنٹا موسیقی موسیقی